تو ہلو اسلام علیکم میں ہوں آمیر کریم بلوچ ویلکم ٹو مائی بلوچی ٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل میں نیو ہیں جاکہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں سو آج کا ٹوپک ہمارا جنرل نولیج کے بارے میں ہے تو جس کے حساب سے ہم چھے بیسک جنرل نولیج جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور نیچے ان کا وہ ہیٹ بھی میں دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سا ایک روٹین بن جائے جس کے بیسکے اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو میں ار روز پر اسی طرح جنرل نولیج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ایسا ٹوپک ہے جس طرح آپ لوگ چاہتے ہو اس کے بارے میں میں بات کروں اور میں چینل پہ اپنے لائکہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگوں کو اپنا کمنٹ بھی نیچے بتا سکتے ہیں مجھے اور اگر کسی کا چینل گرو آپ نہیں کر رہے جس طرح میرا چینل بھی نہیں کر رہے تو مطلب وہی ٹوک ٹوک سے جو کام چل رہے وہی ہو رہے سو اگر آپ لوگوں کا بھی چینل گرو اچھی طریقے سے نہیں کر رہے تو آ کے کمنٹ میں بھی بتا دیاں اور چینل کا لینک بھی شیئر کر دیں تاکہ میں سبسکرائب کروں میرے دیکھنے والے وہ بھی سبسکرائب کریں اسی طرح آپ جا کے میرے آپ کا چینل پہ کوئی اگر لینک بیچتا ہے کوئی ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں اسی طرح میں کمنٹ میں آ کر اپنا چینل کا وہ دیتا تاکہ ایک چین بن جائے ہم ایک دوسروں کی مدد کر سکیں تو یہ رہا ہماری جو بیسک باتیں جو ہم نے کر لی ابھی تو چلتے ہیں جرنل نولیج کی طرف اگر چینل پہ نہیں ہو جاکے چینل تو سبسکرائب کرو لائک کرو اور شیئر کرو بیل آئیکن کی بیٹن کو لازم پریس کرنا نہ بھولیں سو چلتے ہیں ہم اپنے جرنل نولیج کی طرف جرنل نولیج ہے کانہ کعبہ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جس کے اوپر آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرہ نمبر ایک کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کانہ کعبہ کے اوپر کوئی بھی چیز گزر نہیں سکتا تو دوسرے جرنل نولیج کی طرف جاتے ہیں سیکنڈ ون آزان اور آئے دعواز ہے جو چوبیس گھنٹے میں آزان اور آئے دعواز ہے جو چوبیس گھنٹے میں دنیا میں کسی نہ کسی جگہ مسلسل سنائی دیتی رہتی ہے نمبر تری انسان جب چیکتا ہے جب چیکتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے اس کی دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہنا چاہیے تکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگلی زندگی کے لیے تو پورت پہ ہم چلتے ہیں چیوٹی کو نین نہیں آتی چیوٹی ہوا ہے جانور ہے جس کو نین نہیں آتی وہ کبھی نہیں سوتے چیوٹی کبھی نہیں سوتے اور نمبر فائب دنیا میں انسان دیگر جانور کی بنسبت جب سے زیادہ انسانوں کی جب سے زیادہ موت ہوتی ہے دنیا میں دنیا میں ورلڈ وائٹ دنیا میں انسان دیگر جانور کی بنسبت مچھر کی وجہ سے موت کا شکار بنتے ہیں مچھر کی وجہ سے اچھا یہ ہو گیا مرفے تو سیکھتے چلتے ہیں ایشیا کا رقبہ ایشیا کا رقبہ دنیا کے کل رقبے کا تارٹی فیصد تیس فیصد ہے جبکہ یہاں دنیا کے نسب سے زیادہ لوگ آباد ہیں یعنی تیس فیصد میں مطلب آبادی بہت زیادہ ہے تیس فیصد رقبہ ہے دنیا کا ایشیا کا رقبہ دنیا کے کل رقبے کا تیس فیصد ہے جبکہ یہاں دنیا کی نسب سے زیادہ لوگ آباد ہیں تو یہ ہو گیا ہمارے کوئی جنرل نولیج جس کے ساتھ چھے پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تو بقایا جو آپ لوگوں کو اچھا لگا اگر یہ جنرل نولیج جس سے آپ کو سیکھنے میں کچھ مل گیا تو جا کے چینل کو لائک کریں اچھا تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ڈیلی ٹائم ڈیلی ٹائم ایک نیوز پیپر ہے اکبار ہے جس کے مطلب ہمیں مختلف مختلف چیز دیکھنے کو ملتا ہے مطلب ورلڈ وائیڈ ہم انپورمیشن ادھر گین کر سکتے ہیں بھلے ہی افغانستان کے بارے ہو بھلے پاکستان کے بارے میں ہو بھلے ہی انڈیونیشیا بھلے ہی امریکیا بھلے ایوری ٹائم ڈیلیوڈ ہو گیا ہمار پاکستان کے بارے میں تو اس کا بیسے یہ بتانے کا مطلب سے پیک یہ کیونکہ اس اکبار سے اگر کوئی چاہتا ہے کوئی سٹوڈنٹ جیسا میری طرح ہے جو ابھی بھی پڑھ رہا ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا انگلیش ایمپروو کرو تو یہ اکبار بیسٹ ہوئے ہے اس کے لئے کیونکہ ادھر آپ اس کو پہلے ریڈ کریں اچھی طریقے سے ریڈ کریں جو سمجھ نہ آ جائے اس کو اس طرح یہ پن لے کر اس کو انڈرلائن کریں اس طرح انڈرلائن کرتے جائیں انڈرلائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی آپ چیز کو انڈرلائن کروگے تاکہ واقعی آپ کے اس کا میننگ آپ کو نہیں آتا اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جیسا کوئی اونر سمجھ میں نہیں آیا آ گیا الیگل سمجھ میں نہیں آ گیا بیسک بیسک جو ابھی میں بتا رہا ہوں تاکہ مشکل مشکل آرپاز میں نہیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگو کچھ بیسک بیسک ہے اگر جیسا کہ الیگل سب ہی کو آتا ہے مگر یومن ریسورسز ڈیبلومنٹ یہ کیا ہے ایچ آر ڈی جیسے کہ ایچ آر بولتے ایچ آر ڈپارٹمنٹ بھی بھی ہوتا ہے تو اس طرح بیسک بیسک جو چیزیں ہوتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتے ہیں اس کو انڈرلائن کرتے جائیں اور جا کے پھر ڈیکشنری کو لیں اگر ڈیکشنری نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس گوگل is the best way to learn جا کے گوگل میں سرچ ہمارے اردو میں اس کا میننگ لکھ دیں اور اس کے اوپر میننگ لکھتے جائیں اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا اچھا کاسا ایمپرومنٹ بھی بن جائے گا انگلیش میں اور آپ لوگ اچھے اچھے انگلیش بول سکتے ہیں دراصل میرا ایکسنٹ جو ہے بلوچوں والا ہے تو میں بلوچوں اس وجہ سے میں چینج بھی نہیں کرنا چاہتا اپنا ایکسنٹ کیونکہ میں اگر انگلیش بھی بولتاں لوگ پہچان جاتے کہ واقعی بلوچ ہے تو یہ رہا ہمارے بیسے تو اگر ہمارے چینل میں آپ کو اچھا لگا اگر اس طرح ٹوپک سننا چاہتے تو جا کے کمیٹ میں ضرور بتائیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیس گوڈ بائے ٹیک کیئر